بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کا واقعہ اب یہ سوچی سمجھی سادی شہر کچھ دو تین مہینوں سے ہمارے پاک فوج کے افسر اور جوانوں پر بہت زیادہ اٹائک ہو رہے ہیں وزیرستان کی طرف سے بلوچستان میں بھی اور یہ کراچی کے ہمارے چینی بھائیوں پر ہوا ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کا وزیر آدم موسن داور جس کا نام داشت گردی میں تھا ان کو سعودی عرب لے کے جا رہا ہے اب جو بیج لگاؤ گے وہی درخت کاٹو گے نا یہ واقعہ داشت گردی کے رکنے نہیں اللہ رحم کرے آپ نے بڑی مشکل سے ایک سٹینڈ لیا تھا امریکہ کے خلاف اب آپ دوبارہ اس بینک میں جانا چاہ رہے ہیں اس لابی میں جانا چاہ رہے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ تو آئیں گے کہ عالمر اس کی تو میرا خیالہ کوئی ذمہ داری بھی کسی نے قبول کر لیا ہے موسیٰ سان لیبریشن نے انہوں نے کر لیا تو ایک خاتون کے ذریعے کیا گیا یہ بھی ایک اس میں اطلاع یہ ہے خبر یہ ہے تو قادی صاحب بہرحال میرا خیال ہے پاک فوج اس داشت گردوں پر قابو پا لے گی لیکن آپ کا ملک جو معاشی داشت گردی کا شکار ہو رہا ہے جو ای سی ال داشت گردی کا شکار ہو رہا ہے جو منی لانڈوں کا شکار ہو رہا ہے آپ کو دادا بھی نہیں ہے میں حیران ہوں بس مجھے کچھ ایسی خبریں ملی ہیں کبھی کبھار خبر نہ دینا ہی خبر ہوتی ہے کیونکہ آپ کبھی 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 ایسی خبر دے دیتے ہیں تو آپ خود خبر بن جاتے ہیں آپ نے پچھلے چار پانچ دنوں میں دیکھا ہوگا بیما کچھ پالٹیشن اور صحافیوں کا سوٹ ویر اپ گریٹ ہوا تو لہذا آپ ملک سب سے پوچھیں اس کے بعد ہم پی ٹی اے کے دنے پہ آئیں گے کی ایسے بڑا افسوسناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروکسیز چلنی ہیں انٹر جو آج کی دنیا اس میں طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں آپ کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی سی پیک پہ عملہ ہے اگر آپ سی پیک کو ہم مانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس بہت بڑی انویسمنٹ ہے سکسٹی بلین ڈالر کی پاسٹن چائنا کے ریلیشنشپ ہے ایک ایسے ریلیشنشپ ہے اس میں کم ہم نے اترازہ سنے ہیں تنقیدیں سنی تو بیسیکلی یہ حملہ اس پہ ہے یہ علاقی پسند ہے بلوچ انہوں نے کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خاتون ہے پاکستان میں اپنی نویر کا یہ پہلا واقع ہے اس پہ ایک کمینڈ میں ضرور کروں گا جو افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر حکومت جب سے میں ہوش سمالی ہے وہ پولٹیکل ہو وہ ملٹری ہو وہ ڈکٹیٹرشیپ وہ سب نے کہا کہ ہم بلوچستان کو مہن دارے میں لائیں گے وہاں سے نیگوسیشن کریں گے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے وہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیوں نہیں ہے یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو نیگٹیو لوگ ہیں اس کے بہتر ہے کہ ہم وہاں کے پوزیٹیو لوگوں کو ساتھ لیں جو پاکستان کے دوست ہیں پاکستان کے بیٹے ہیں ان کو تاکہ وہ ڈومینٹ کریں تو یہ گندگی سے بچیں آپ سوشل سٹرکچر بنائیں وہاں پہ تعلیم دیں وہاں کا پیسہ وہاں پہ خرچ کریں آپ جو ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ ہارٹ سٹیڈنگ کر کے گورنمنٹ نے چینج کرتے رہتے ہیں بس بنا مجھے بتا ہے نا اب کیا صرف اطاولہ مینگل صاحب یہی ہیں یقینا بلوچستان کے گوادر کے طربت کے ہم سے زیادہ کوک ہیں لیکن مجھے بتا ہے خود پرائیم منسٹر صحابق کہتے تھے سب سے زیادہ خرچہ سینیٹر بننے میں بلوچستان میں لگتا ہے ایک اور ارب سے سینیٹر بنتا ہے اگر اس کا مطلب ہے چند سردار امیر ہیں تو اگر آپ جو بلوچستان کے حقوق کے پیسے ہیں چند سردار کھا جائیں گے کون سا بڑا سردار ہے جس کی کراچی لہور اور بیرونے ملک پر اپٹی نہیں ہوتی لیکن اس کے گھر کے آگے سڑھا کچھی ہوگی اس کے ایریے میں سکول نہیں بنے گا حسمتال نہیں بنے گا ہمیں اس فیکٹر پہ بھی درہ نوڑ کرنا چاہیے آخر بلوچستان کے ایک بجڑ دور اربعہ کا ہے نا ہر سال وہ کیوں نہیں ان پہ لگایا جاتا ہے ہر حکومت آکے کہتی ہے بلوچستان کو دیں گے دیں گے بھئی کس نے روکا ہم سے پہلے بڑی صاحب دینے کی کوئر میں بات بتاؤں یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جس کو عمران خان بھی یہ توڑ دیں گے ایک نیکسس ہے پولیٹیشن کا بیوروکریٹ کا اور ٹھیکے دار کا یہ بیس سے تیس پرسنٹ پیسے ابھی نیچے نہیں جاتا اور پھر جناب گھوم پھر کے تو وکٹری سائنڈ منابے دوبارہ آ جاتے ہیں ملک صاحب ایسے بڑی تقدیر دے ایک انفرمیشن ہے بلوچستان کی میں بات کرنا ہوں پاکستان کی پوری دنیا میں وہ منلٹریسی میں بلوچستان سب سے لو ہے ہماری بلوچ بیٹی ہیں جو ہے دنیا میں سب سے کم پڑی لکھی جو خوادین ہیں بلوچستان میں یہ ہم نے کیا ان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ سے ویچی کے لیے کیا تو ہمیں یہ بھی تو یہ ایسپیکٹ بھی تو دیکھنے پڑے گے پھر پینے کا پانی اتنا بڑا مسئلہ آپ بلوچستان چلیں ہیں پچی پچیس کلومیٹر تیس تیس کلومیٹر آپ کو پانی نہیں بلک صاحب میری رہے زفراللہ جمالی غالباً بلوچستان ہر دفعہ وزیراعلا بلوچستان صاحب سینرڈ کے چینمنٹ بھی بلوچ ہے مجھے بتائیں وزیراعلا تک کیوں نہیں وہاں ترقیتی کام لگا گی یہ جاتا ہے کوئی ایک سردار مجھے بتا دے جو خرپتی نہ ہو میں آپ کی بات کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ زرداری کی پالٹک سے جتنا مرضی اتراز کریں اٹھاروی ترمیم سے صوبوں کو جو ڈیویلمنٹ تھی ایلتھ تھی ایجوکیشن تھی یہ بیس ختم ہو گی تھی اسلام آباد ہمیں کھاتا ہے اب تو کسی کے پاس ہی چانس نہیں ہے کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد آپ کے پیسے صوبے نے خرد گیا یہ بڑا ویلٹ کوئیشن ہے میری بات سمجھے بات یہ ہے کہ آپ اٹھاروی نہیں انی سنی اور اٹھارو اور ترمیم کر کے لے آئیں اگر آپ کا حکمران ویلنگ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ آپ پہ خرچو اور وہاں پہ بندر ابھی کیا ہوا بندر بانٹے کیا چل رہی تھی جس وقت یہ نئی گورنمنٹ بن رہی تھی میرا سیکٹری لاؤ میرا فلانا لاؤ میرا وہ بندہ ہوئے گا تو پھر کان سے خرچ ہونے ملک صاحب کیوں جی اب بھی اختر مہنگل کے آپ کو بتایا مطالبت کیا ہے نون لیکوں کو جرت کریں بتایا کیا مطالبت ہیں ہم کیوں بتایا ہم نے ایسے جلتی میں آگا قادی صاحب اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے تین صدر بننا چاہ رہے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب ملانا فضر الرمان صاحب اختر مہنگل صاحب اور کوئی پتر کوئی اور بھی آجائے اب آئین آپ کو ایک صدر کی اجازت دیتا ہے قادی صاحب یہ اب ایک استاد جو چائنیز تھی علم دکھاتی دی ابھی کہتے ہیں نا ادھر بچی ہیں ہماری پڑھی نہیں بلوچ کیوں انہیں پڑھاتے ہیں اپنے سب کے بچے تو کینیڈا امریکہ پڑھتے ہیں ان کے کوئی ایک سردار لے جائے نائنٹی پٹنجن کے بچے باہر نہیں پڑھتے ہوں ملک صاحب اپنے انہیں سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں بلکہ صحیح ہے تو لیکن ادھر جو بلوچ ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے نہ سکول کھولیں گے کیوں کہ اگر وہ پڑھ جائیں گے تو گنامی کی زنجیریں توڑ دیں کہ سردار نے گزر نہ ہونا پانچ کلومیٹر پہلے نگے پاؤں کوئی گزر نہیں سکتا اس روڑ سے یا رب اس کو لاؤ پاکستان کے دارے میں جیسے لاہور ہے ویسے اس کو کرو لیکن کائی صاحب خالی ادھر کے حاکم وقت بھی وہ جو بھی امجودہ ہے یا اس سے پہلے وہ داڑی جن کی مائن کے بڑے لمبے چوڑے کام تھے جام کمال صاحب انہوں نے کم کمال دکھایا ہاتھ صاف کرتے ہیں وہ مائننگ کے وزیر بھی تھے اور مائننگ کے سیکٹر میں ان کی اپنا بزنس بھی یہی تو لہذا کائی صاحب ہون بھی جو میں آپ کے ایک بات بتاؤں یہ جو نیکسس ہو گیا ہے آپ نے بزنس اور سیاست کو ایک کر دیا اب آپ دیکھیں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ کیسے جب آپ کے خود اپنے انٹریسٹ ہوں گے تو آپ کیسے لوگوں کے لئے کچھ کریں گے کائی صاحب آپ نے کمینٹ کیا بٹی صاحب سے پوچھنا بٹی صاحب اسٹھانوی ترمیم آئی تھی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس سے چھوٹے چوبوں میں پروٹیکشن ہے گی ان کا پیسہ ان کو ملے گا اب اس کے بعد ہم کیوں نکام کریں آپ کیا سمجھیں ملک صاحب میری ایک گزاری سن لے تھوڑا سا سچ بول لیتی کوئی بات نہیں آج کل ویسے لوگوں حکمرانوں کو ساتھ چچھا نہیں لگتا ویسے اکثر نہیں لگتا اصف پیپلز پارٹی کی چوزان کموں بیشتر سال ہو گئے ہیں ایمانداری سے بتایا تین تسلسل سے اکومت جا رہی ہے کیا ادھر عام شہریوں کی حالت اظہر بہتر ہوئی ہے ایمانداری سے آپ بتایا ادھر آپ کی لاشیں لوگ گزہ کاڑی پہ لے جاتے ہیں کتہ کاڑ جائے تو علاج نہیں ہے تعلیم کا دس ازار سے زیادہ گو سکون ہے یار سارے جب مقادی صاحب کہہ رہے ہیں جو بھی حاکم آتا ہے وہ گریبوں کے نام کے پیسے سارے لوٹ کے خود ارب خرپتی بن جاتا ہے اب آپ کی موجودہ حکومت آئی ہے نا کال خبر آئی تھی کہ ٹریپل سیمل ایڈیاباد میں تردیز کر دی اس ستر اسی نوے لوگ بندے جا رہے ہیں اور بندہ پوچھے ایسے بزیر عظم تو اعادت کرنے گئے ہیں وہ جو جہاں پہ چینیس لوگ جو ان کے سفاروں جانے گئے ہیں ارنے افسوس کا اظہار کیا ہے یہ اچھی بات ہے سارے ہی کرتے ہیں افسوس کا اظہار گزارش یہ ہے کہ جب حکمرانے وقت آپ میں سے نہ ہوں گے ملک صاحب وہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے آئے صرف آپ دیکھیں اسی حل میں سے نام کس کس کے نکلے ہیں ملک صاحب قاضی صاحب آپ نوٹ کریں یار کیا جیلوں میں کوئی بے گناہ بند نہیں ہے اس وقت اس سارے قانون تمہارے لیے ہی ہیں سارے انصاف ملک کے حکمرانوں یہ پورا ملک رکبے قصوے تمہارے لیے ہیں بس انہی کے لیے ہیں قاضی صاحب عمران تھا اس کے فرا کے کسے نہیں ختم ہوتے تھے عثمان بزدار کے اربو روپے کی کرپشن کے موینہ نہیں ہوتے تھے اب یہ آیا ہے انہوں نے آتے ساری سارے بندے نکالے ہیں آج جیرمن فلان آ گیا فلان آ گیا غریب آدمی کہ تو پرسانے حال ہے کوئی نہیں سسٹرم میں نہیں نہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی کہ یہ اب پی ٹی آئی درنے کی سیاست پر شروع کرے گی وہ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں یعنی ملتان میں گئے ہیں ادھر گئے ہیں آج پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا جگہ جگہ پھر کنٹینر رکھا کہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہے ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بڑھتے صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دن کیسے ہوں گے خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایک پپلیری کی گرافت وہ گر رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے کہیں صاحب میری اپنی راہ ہے اور میں کوئی رودانہ اس پہ سروے کرتا ہوں اٹھ دس مختلف لوگوں سے بات کرتا ہوں جب عمران حان صاحب کی حکومت گرائی گئی سو فیصد اطلاعات کے مطابق غیر ملکی سادش تھی امریکن سادش تھی پاکستان کے لوگ علاقار تھے حبروں کے مطابق سو فیصد میں کو جا جی یا تھانے دار نہیں ہوں جتنا عمران حان دیر کریں گے امران حان کی مقبولیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا لوگ جوک در جوک نکلے لیکن آج پہلے دن کی نسبت ساری فوٹیج نکلوا کے دیکھیں لیکن امران حان نے اگر مئی گزار دیا کیونکہ امران حان کو انگیج کیا جا رہا ہے آپ فکر نہ کرو ہم الیکشن کرا دیں گے جبکہ میں اس ٹی وی پہ خبر دے رہا ہوں تاہر ملک صاحب آپ بیٹنیس ہیں دوزار بائیس میں الیکشن نہیں ہونے